خلیل الرحمان کمر نے ایک مفتی کی جانب سے تالب علم کے ساتھ بدفعلی کے معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کسی کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث پایا جاتا ہے تو میڈیا اور اس کے ادارے اس کے پیشے کو شپانا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن جب ایک مدرسے کا مولوی اس جرم میں ملوث پایا گیا اچانک پورے میڈیا نے مل کر اسلام پر تنقید کرنا شروع کر دی کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دونوں کو یقصہ طریقے سے جج کیا جاتا خلیل الرحمان کمر نے کہا ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کا دورہ میار ہے جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس لیے جرم کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے جرم ایک شخص کا ذاتی عمل ہے اسی شخص کو انفرادی طور پر اس کی سزا ملنی چاہیے اس کے مذہب کو نہیں انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولوی کی بدفعلی کی ویڈیو آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی مگر اس کے برعکس یونیورسٹی پروفیسر کے معاملے کو خفیہ رکھا گیا اس کی اصل شہناکت اور اس کے شعبجات کو چھپایا گیا اور عوام کے سامنے نہیں لیا گیا ناظرین کیا آپ خلیل الرحمان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار لیچے دیئے گئے کمنٹس بوکس میں کریں شکریہ